اللہ هو اللہ هو اللہ هو شیعہ اور بوری جو ہیں مذہباً دونوں شیعہ ان میں ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا ایک حاضر امام ہوتا ہے بوریوں کا جو وہ فتوہ دیتا ہے وہ سب اسی پر عمل کرتے ہیں شیعہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ بارہ اماموں میں یہ بارہ امام ہمارے بھی امام ہے اور سب اہل سنت و جماعت حضرات امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بارہ امام مانتے جس کو حاضر زمہ وہ کہتے ہیں کبھی شیعوں کے دروازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری علامت یہ ہے نا کہ عموماً ہمارے گھروں میں مزید ہمتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ یہ لکھتے ہیں اسلام علیکہ یا امام حاضر زمہ اس قسم کے الفاظ وہ لکھتے ہیں تو وہ امام مہدی کو اپنا امام مانگتے ہیں اس دور کا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے اور کسی غار میں ہیں قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور غار سے نکلیں گے اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے کہتے ہیں یہ مکمل قرآن انہی کے بغل میں دبا ہوا ہے اور جب آئیں گے تو اصل قرآن لے کر کے آئیں گے اور یہ کمبخت اتنے آقبت نہ اندیش ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیاز عثمانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے حالانکہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ جو قرآن مجید موجود ہے اصل قرآن یہی ہے جو الحمد شروع ہو کر وَالنَّاس تب ختم ہوتا پورے اکابر علماء کا اس پر اتفاق اور خود جب قرآن مجید جمع ہوا تو پورے صحابہ کرام علم وردوان نے اس سے اتفاق کیا سب سے بڑی دیں اجمع امت جس کو کہتے ہیں تو اب بہری لوگ اس زمانے میں اپنے وقت کا امام مانتے ہیں اس امام کی وہ تقلید کرتے ہیں یا سب کچھ اسی کو بانتے ہیں اور اس میں عموماً کتنے ہی بڑا آدمی ہو کیلنڈر کے حساب سے یا ان کا امام کہتا ہے تو ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن پہلے عید کرتے ہیں ایک کیلنڈر کے حساب سے سمجھے چلتے ہیں ان میں اچان وغیرہ دیکھنے کی کوئی ہو نہیں یہاں تک کہ کہ ابراہیم جی جو مشہور قانوندہ اور جسٹیس وہ جب گورنر بنے گورنر تو مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے سنی اپنے آپ کو شرماتیں برگشتہ ہوتے ہیں وہ بحیثیت گورنر کے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھتا تھا اور اخبار میں فوٹو چھپتی تھی تمام قوم کے جو لیڈر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک دن پہلے نماز پڑھتا تھا اتنی ان میں وہ سختی ہے وہ اپنے حاضر امام کو جو ہے وہ سب کچھ مانتے ہیں آغا خانیوں کا معاملہ ان سے بالکل جدہ آغا خانی نہ کسی کتاب کو مانتے نہ کسی حدیث کو مانتے بلکہ اس وقت کا جو ان کا امام ہے وہ ان کا امام ہے اور مازاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حلول مانتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں گھوسا ہوا مازاللہ سمہ مازاللہ اور یہ چیزیں بھی ان کے بہت بڑے کوئی محققت تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے غالباً تو انہوں نے اپنے دین اور مذہب پر ایک کتاب لکھی اس میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا نہ ان میں نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے کوئی بنیادی باتیں جو اسلام کی ہیں کوئی بات ان میں نہیں ہے میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں میں تقریباً آج سے کوئی بارہ یا تیرہ سال پہلے یوستنگ میں تھا امریکہ وہاں ایک سو گھر آغا خانیوں کے اچھا وہ آغا خانی آپس میں مروت میں ہماری نماز میں بھی آ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانہ بھی جاتے ہیں کہ یہ رحمان بھی ریاضی شیطان بھی نہ ہو بیزار یہ دونوں کام کرتے ہیں تو ہمارے کچھ مذاکرے میں وہ آئے کچھ ان کے بڑے ان کے جو سب سے بڑا وہاں آدمی ہے وہ مجھ سے آن کر ملا کہن لگے کہ آپ جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اور ہمارے خدشات ہمارے سوالوں کے آپ جواب دیں مگر اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا مطلب کہیں تنازہ نہ ہو جائے تو میں نے کہا بھئی جو صاحب میرے میزبان ہیں ان کی تو اجازت ہے کہ لہاں وہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گاڑی چلانے والا کسی دوسرے کو مطلع یہ گئے سو گھر ہیں ہمارے ایک بڑے حال میں انہوں نے احتمام کیا اور جو کچھ اسلام کے خلاف وہ بوچھار کر سکتے تھے گھنٹے دو گھنٹے سب انہوں نے کیا کرنے میں انہوں نے کیا کیا میں نے سب کے جواب دی تسلی بچ تو کہنے لے کہ ایک مسئلہ ہمیں بتائیے میں نے کہا وہ کیا ہے کہنے لے کہ جہاں تک اسلام نہیں پھیلا ابھی وہاں کے انسانوں کا آپ کے بارے میں کیا جہاں نماز پہنچی نہ روزہ پہنچا نہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہنچی ان کے مطالق آپ کا کیا تو میں نے کہا جناب بلا وجہ آپ پریشانے ہماری تو بہت بڑی فتاوی کی کتاب فتاوہ عالم گیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ خدا نہ خاستہ آپ کے بقول کہ کسی جگہ اسلام نہیں پہنچا لیکن وہاں کے لو اگر اپنا کوئی خدا مانے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی حضور کی دعوت ان تک نہیں پہنچی اسلام ان تک نہیں پہنچا یہ تو ہماری کتاب موجود ہے کہنے پھر آپ کے مولوی کیوں نہیں بتاتے تو میں نے کہا نہیں بتاتے تو آپ نے پوچھا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ اس پر گفتگوئی کہنے لگے ہم کل آپ کی تقریر میں تھے تو آپ نے سوال کے جباب میں یہ کہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اناڑی آدمی کو سمجھانا ہوتا تو اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے نرم گفتگو کی جائے تاکہ شاید وہ دین کی طرف مائل کہنے لگے آپ نے چار اماموں کا ذکر کیا ہے تو اگر پانچوں ہمارا امام بھی آپ مان لیں تو اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا یعنی ہم اور آپ بلکل ایک ہو جائیں گے بھئی آپ ہمارے امام کو بھی اپنا امام مانتے ہیں اب میں اگر ان سے یہ کہتا ہے کہ اس پاگل کو بیوقوف کو کیسے ہم امام مان لیں وہ جاہل کمبخت وہ ظاہر برگشتہ ہو جاتے تو میں نے ان کو مصبت جواب میں کہا میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو امام مان لیتے ہیں آپ چند سوالوں کے جواب ہمیں دے دیں اس کو امام مان لیتے ہیں میں نے کہا انہوں نے آدمی کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا سارا نظام دیا زندگی پھر آدمی کو گزارنے کا نماز روزہ حج زکاة وغیرہ وغیرہ سارا نظام دیا یہ چھار امام ہمارے تو آپ اپنے امام کی تعلیمات بتائیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا درست دیا کیسے نماز پڑھی جائے کیسے روزہ رکھا جائے کیا کیا جائے اب یہ سب ایک دوسری کی شکل دیکھ رہے ہیں کوئی کتاب ہو تو ہمیں دکھائیں ایک ہی کتاب بتا دو کوئی سولہ ورقی کہ آقا خان صاحب نے یہ کہاو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تو اب ایک آدمی کے پاس کوئی ذابطہ حیاتی نہیں ہے کچھ ہے نہیں اب اس کو امام کیسے مان لے اب لائیے ان کی تعلیمات کو وہ بلکل خاموش ہو گئے پھر خاموش ہونے کے بعد تھوڑا سا ان کو شاٹ یہ لگا کہ بہت بڑی دعوت کا انہوں نے احتمام کیا ظاہر ہے کہ سب آدمی ان کے تھے پانچ چھ سو آدمی ایک سو گھر کے تو میرے سامنے کھا میں نے کہا میں تو گوشت کھاتا نہیں نہیں آپ کے میزبان ہمیں نہیں بتائیں ہم نے سارا احتمام آپ کے لئے کیا میں نے کہا نہیں آپ کو گبرانی کی ضرورت نہیں میں تو جو رائطہ ہیں نا دعی کا بنا ہوا اس سے ایک روٹی کھالوں گا میں اتنی کھالیتا ہوں جتنا زندہ رہنے کے لئے آدمی کو ضرورت ہوتی میں نے حمدللہ رائطہ سے روٹی کھالی اور ان کے سوالوں کا جواب دیکھیں سب کو میں نے لا جواب کر دیا اب اس دین کے پاس کوئی حیات کا طریقہ ہی نہیں ذابط حیات ہی نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے وہ کیا مذہب ہوگا صرف جاتے ہیں آغا خان کا فوٹو لگا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر کہ پتا نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں یا اس کو سلام کرتے اور سب آدمی اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں اپنے ٹپن میں اور سب مل کر کے بیٹھ کر کھانا کھا کے بس نشیستن گفتن خردن نوشتن برخواستن بس یہ ان کا مذہب ہے کھاؤ پیو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اب ظاہر یہ کیا مذہب ہوگا ٹھیک اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہیں تو آپ ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے دیکھی کافر قرار دینا یہ حکومت اس سطح پر آغا خانی بہری یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ خدانہ خاصتہ لاک مرتبہ خدانہ خاصتہ کوئی آدمی ان کے پاس جائے انہوں نے کہا بھئی واہ بھئی واہ آپ کا مذہب تو بہت اچھا ہے ہم آغا خانی ہونا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا یا آپ گھر طریقے لے جائے یا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں اسی طرح بھوریوں کے پاس جائے کہ میں کوئی بھوری ہونا چاہتا ہوں اگر یہ گھر بیٹھی یا ہمیں ضرورت نہیں تو یہ طبقہ وہ ہے جو تبلیغ نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ جہاں بھوری ہیں نہ محلے سے کبھی لڑائی ہو گئی نیائیت امن سکون کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں کوئی منفی پروپاگنڈا ہوتا ہی نہیں نہ کوئی ان کا ذکر کرتا ہے نہ کچھ کرتا مسائل اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو دین کے ہمارے بنیاد یا اصول کو یہی نہیں کوئی بھی اگر نہیں مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں